اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیم اللہ نبی بعدہ اما بعد معزز ناظرین محترم حضرات و خواتین برادران اسلام عاشور کا بھی امت استقبال کرنے جا رہی ہے تو اس کے روزے سے متعلق یہ اہم بات آپ کے سامنے ہم شیئر کرنا چاہیں گے آپ جانتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چجازات بھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سے دعائیں دی اور مدینہ آ کر آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا عاشورے کے موقع پر اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت صحابہ اکرام جب کوئی حدیث روایت کرتے اس پر عمل بھی کرتے تھے لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ جب سفر میں ہوتے تب بھی ماشاءاللہ نفل روزے کا احتمام کرتے تھے عاشورے کے محرم کے دسویں روزے کا اللہ بھائی بن رجب حمبلی رحمہ اللہ لطائف المعارف میں تین علماء کا نام ذکر کیے ہیں یہ کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ دوسرے ہیں ابو اسحاق السبیعی اور تیسرے ہیں زہری رحمہ اللہ علی جمعہ تو ان دینوں کے بارے میں یہ لکھا ہے ابن عبداللہ رحمہ اللہ نے کہ یہ نفل روزے کا احتمام سفر میں بھی کرتے تھے جنت امام زہری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نفل روزہ رکھتے ہو سفر میں حالانکہ نفل ہے نا یہ تو کیا جواب دیتے ہیں دیکھو رمضان لہو عدت من نیام اخر وعاشورہ یفوت اللہ اکبر کیا ان کی دور رس نگاہیں ہیں کہتے ہیں رمضان میں رہ کر مسافر کے لئے چھوٹ ہے تو بعد میں قضا کر سکتا ہو لیکن یہ عاشورہ کا روزے کی قضا نہیں ہے اس لئے عاشورہ چھوٹ جائے گا اس لئے میں روزہ رکھتا ہوں اس کے بعد ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنَصَّ الْإِمَامُ اَحْمَدُ عَلَىٰ أَنَّهُ يُسَامُ عَاشورہ فِي سَفْرِ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک راجِ قول کے مطابق عاشورہ کا روزہ سفر میں بھی رکھا جائے گا برحال ہم اس ویڈیو میں پیغام دینا چاہتے ہیں رمضان کے روزوں کی قضا ہو سکتی ہے اگر کوئی عاشورہ کے دن سفر کرے مثلا کوئی عالم دین جمعہ کے لئے خطبے کو چلے جائے وہ خطبے کا ہیلہ رکھ کر روزے کو نہ چھوڑے اور اس طرح سے کوئی بھی بزنسمن ہو طالب میں کوئی بھی ہو اگر وہ بالغ ہے سفر کر رہے ہیں لہذا ماشاءاللہ وسائل سفر تو آج آسان ہے نا تو ایک سال کے روزے کے گناہ کی اگر ہم معافی چاہتے ہیں تو ہم سفر میں بھی اسلاف کے ان طریقے پر چل کر عاشورہ کے روزے کا اتمام کرنے اور یاد رکھیں موزوز حاضرین ہم سال بھر گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن ماشاءاللہ سال بھر کے گناہ کے لئے ایک دن کافی ہے لہذا اس فضیلت کو اپنے حاد سے جانے نہ دیں سابقو الہ مغفرت من ربکم فستبغ القیرات والسابقون السابقون اور اس طریقے سے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون کے جذبے کے تحت عاشورہ کا روزہ حالت حضر میں رہنے والے رکھیں اور اس طریقے سے سفر میں رہنے والے بھی اس کار خیر کو نہ چھوڑیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلاب کے طریقے پر چلتے ہوئے سفر میں بھی اگر ہم ہوں تو عاشورہ کے روزہ کی پابندی کرنے والا بنائیں وآخرت اعوانا الحمد للہ رب العالمين